صاحبِ دل انسان دوسروں کی تکلیف کو بھی اپنی تکلیف سمجھتا ہے جو شخص دوسروں کی تکلیف پر بیچین نہ ہو اس کو انسان کہنا ہی انسانیت کی توہین ہے برے کام کا برا انجام ہوتا ہے ظالم اور ناشکری کی دولت و نعمت زائع ہو جاتی ہے اور شکر بزار دونوں جہان کی سمیٹ لیتا ہے عدل و انصاف سے ملک کو استحکام اور ترقی حاصل ہوتی ہے جبکہ ظلم و ستم سے ملک کی تباہی ہو جاتی ہے نصیحت کو غور سے سننا چاہیے اس میں نصیحت کرنے والے کو کم اور سننے والے کو زیادہ فائدہ ہوتا ہے انسان وہی ہے جس سے دوسروں کو فائدہ پہنچے جو دوسروں کی ہمدردی اور خیرخواہی نہ کرے وہ انسانیت کے لیے آرہے اور اس سے پتر اور درندے بہتر ہیں ظالم جب تک ظلم نہ چھوڑے اس کے حق میں بزرگی کی دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی اندازہ لگا لو کہ ظلم کتنا بڑا گناہ ہے دنیا بے وفا ہے اور انتہائی ناقابل اعتبار اس سے وہی فائدہ اٹھا سکتا ہے جو مخلوق خدا کو راحت و آرام پہنچائے گا اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا اور مخلوق خدا پر رحم و کرم کرنا ہی انجام کار اخروی کامیابی کا زامن ہے اکل مند کے نزدیک دنیا کی مضبوط امارتیں کچھ نہیں ہیں اس سے موت کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا بلکہ ان کو دیکھ کر خوف آتا ہے کہ جب ان کو بنانے والے نہ رہے تو ہم کیسے رہیں گے بادشاہوں کی ناراضگی کے سبب حق گوئی کا فریضہ چھوڑ دینا اہل حق کا شیوہ نہیں جس کی بیوی غیروں کے سامنے ہسے تو سمجھ لیں اس کا مرد مرد کہلانے کے قابل نہیں گلشڑے اڑانے والی عورت کا خواہند اگر اس کو روک نہ سکے تو اس کو گونگا بن جانا ہی بہتر ہے